دوستو اسلام علیکم آج کل پاکستان میں ترک ڈراما اور ترگرل غازی بہت مقبول ہے اسی طرح یہ دنیا بر میں بھی جہاں جہاں دکھایا گیا لوگوں نے سے ہوب سرا عرب ممالک جو کہ سلطنیت سمانیہ کا تب ہی حصہ تھے وہاں کے عوام نے بھی اس ڈرامے سمیت دیگر ترک ڈراموں کو بہت دلچسپی کے ساتھ دیکھا دلچسپی کا عالم یہ تھا کہ عرب ممالک کے حکمرانوں کو پریشانی لاکھ ہو گئی کہ ترکی دوزار تیس میں معاہدہ ہتم ہونے کے بعد کہیں پھر سے سلطنیت سمانیہ کا اعلان نہ کر دے اور یہاں کے عوام اس پر لبیک نہ کہہ دیں یہی وجہ ہے کہ ترکی کی جانب سے سلطنیت سمانیہ بارے ڈرامیوں کی مقبولیت سے ہوبزدہ ہو کر سعودی عرب اور مدحدہ عرب امارات نے سلطنت کے تاریخ پہلوں کو مجاگر کرنے کے لیے کنگڈم آف پائے کے نام سے ڈراما بنایا ہے جس کا مقصد اس تصور کو بدلنا ہے کہ سلطنت اسمانیہ کے وقت مسلمانوں میں اتحاد تھا علاقائی اثر و رسوک کی جنگ میں ترکی اور سعودی عرب اگرچہ ایک دوسرے کی آمنے سامنے ہیں تاہم ترکی کو اب تک کی جنگ میں واضح برطری حاصل ہے اس ڈرامے پر مزید باق کرنے سے پہلے ان دوستوں سے بزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا اور بیل آئیکان پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آئندہ ویڈیوز بروقت ان تک پہنچ سکے ترک ڈراموکار ممالک میں دکھائی جانے کا سلسلہ دوزار ساتھ میں اس وقت شروع ہوا جب ایک ترک ڈرامے کو ڈبنگ کر کے نور کے نام سے سعودی عرب میں ایم بی سی چینل پر دکھایا گیا جو بہت مقبول ہوا اس کی احریکست کو عرب ہتے میں نو کروڑ بیس لاکھ بار دیکھا گیا جبکہ اس میں کام کرنے والے اداکار عرب ہتے کے سٹارز بن گئے تاہم گویشتہ ماں محشق کے وسطہ میں زیادہ دیکھ جانے والے سعودی عرب کے سرکاری چینل ایم بی سی پر چودہ قسطوں پر مشتور ڈراما کینگ دم آف ہائی دکھانا شروع کیا گیا ہے جس میں سلطنت اسمانیہ کی عرب ہتوں تک توسی اور سولویں صدی میں مملوک سلطنت کی شکست کو دکھایا گیا ہے جو مجودہ دور کے مصر سے لے کر مشرقی جانب سعودی عرب کے لاکھوں تک پھیلی ہوئی تھی ڈرامے کے پروڈیوسر کے مطابق اس ڈرامے کا مقصد سلطنت اسمانیہ کے دور کو مسلمانوں کے اتحاد کے دور پر نہیں بلکہ عربوں کے لیے تاریخ وقت کے دور پر جاگے کرنا ہے کہ کس طرح بھی صدر اردوان کی نئی اسمانی پالفسیوں کے ذریعے ترک کے عرب ہتے میں مجودہ کردہ کی بازگشت سنائی دیتی ہے امراتی پروڈیوسر یاسر حریب کے مطابق عرب دنیا سلطنت اسمانیہ کے قبضے کی وجہ سے تاریخی میں دھال ہوئی ہتے میں تمام تر مجرمانہ کارروائیوں کے باوجود کچھ لوگ سلطنت اسمانیہ کو مذہب اور اسلام کے محافظ کے طور پر پیش کرتے ہیں اور اب یہ نئی اسمانی کہتے ہیں کہ وہ مسلم امہ کی عظمت کو بحال کریں گے اردوان اور ان کے حمایتیوں کے مطابق عرب عوام سلطنت اسمانیہ کی واپسی کے لیے تڑپ رہے ہیں جس پر ہم نے رد عمل دینا تھا اور دیا ہے کینگڈم آف فائر مصر کے سلطان طومان بے دوم پر مرکوز ہے جس نے مملکوں کی مصر میں قیادت کی اور برپور جرس سے لڑا جہاں تک کہ سلطنت اسمانیہ کے حلاف پندرہ سو سترہ میں جنگ ہار گیا سلیم دا گریم سے شکست کے بعد مسلم دنیا پر اسمانی قیادت کا عہد شروع جس کو ترک تاریخ میں اتحاد امہ کے شاندار عہد کے دور پر پیش کیا جاتا ہے جبکہ کینگڈم آف فائر کے پروموشنل ویڈیو کے مطابق وہ بھونی دور تھا تکست میں تو مان بے اپنے فوجی دستوں کو محاطب ہو کر کہتا ہے کہ بینصاف اسمانی دشمن ہماری زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں یہ وحشی قصائی اسمانی جب کسی علاقے میں دال ہوتے ہیں تو اس کے وسائل لوٹ لیتے ہیں اس کے سکالرز کو مار دیتے ہیں اور وام کو غلام بنا لیتے ہیں میں آپ کے سامنے اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اسمانی مجھے مارے بغیر اس علاقے پر حکومت نہیں کر سکیں گے یہ ڈراما بننے میں ڈیٹھ سال کا عرصہ لگا اور چار کروڑ ڈالر لگت ہے جو کیارپ ڈراموں کی نسبت بہت زیادہ رقم ہے اس میں گیم آف تھرون کے مقابلے کے جنگی مناظر دکھائے گئے ہیں ہدایتکاری کے فرائز برطانوی ڈیریکٹر پیٹر ویبر نے دیئے اور کاس میں مصر اور شام کی مقبول فلم سٹارز شامل دیکھنا یہ ہے کہ یہ ڈراما ترک ڈراموں کے عوام کے ذہنوں پر ڈالے گے نقوش مٹا پائے گا